اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہر بار کی طرح آج بھی ہم حاضر ہیں آپ کے پاس ایک اور ریوٹ مسلم کے ساتھ اور آج کی جو ویڈیو ہے اور جس خاتون کی ویڈیو ہے آپ یقین مانئے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ جس بہن کی ویڈیو ہے جس کا نام چاند ہے انہوں نے خود مجھے اس ویڈیو کو سینٹ کیا تھا تاکہ میں اسے اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکوں لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ان کی یہ ویڈیو اس وقت اپلوڈ نہ کر سکا لیکن جب ان کی یہ ویڈیو اور لوگوں نے اپلوڈ کریں تو اس بہن کو بہت زیادہ سا رہنہ ملی اور لوگوں نے ان کے قبول اسلام کی کہانے کو بہت پسند کیا اور تو اور بہت سارے لوگوں کو اس بہن نے رونے پر مجبور کر دیا اللہ تعالی ہمارے اس بہن کے کھاندان والوں کے دل کو نرم کر دے تاکہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح ایک نورمل زندگی اپنے فیملی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار سکے تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور آخر تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیں میں نہ بڑی روتلوں ہوں تو اس لیے میری آواز شروع میں ہی رونے والی ہو جاتی ہے میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی میری بانجی تھی تو وہ اتنی رکاوٹ کے میرے لئے بد دعائیں کیا کرتی تھی کہ یہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہمارے مامو جان نے اور ہمارے بچے بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو لٹرلی اس کے میرے لئے دعائیں کیا کرتی تھی جولی اٹھا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ان کو واپس حسائیت میں لے آئی یہ وہی تھی انہی جنہوں نے خود بعد میں خود اسلام قبول کر لیا کیونکہ انہوں نے جولیاں اٹھا کے شایخ صاحب میرے لئے بد دعائیں کی میں نے جولیاں اٹھا کے ان کے لئے دعائیں کی اور بالآخر میری دعا ان کی دعا پر غالب آگی آپ تمام احباب کے سامنے تشریف لارہی ہیں بیٹی چاند احمد اور دو سے تین مندر میں یہ جو ہے وہ اپنی مختصر روعدات آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے پورے انہمار کے ساتھ سمات فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کے روزے ہمارے عمال کو قبول فرمائیں میں نہ بڑی روتلوں ہوں تو اس لئے میری آواز شروع میں ہی رونے والی ہو جاتی ہے ہاں میں وہی انسان ہوں جو وارث مامو کے لئے بد دعائیں کرتی تھی لیکن میں ابھی پیچھے ایک بچیو بتا رہی تھی کہ وارث مامو اپنی جھولی اٹھا کے راتوں کو دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ چاند اسلام قبول کر لے تو دعائیں کبھی رد نہیں جاتی وہ دعائیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی میں نے اپنی پچیس سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری میں چرچ میں پریچ کرتی تھی کلام پیش کرتی تھی ایک آپ کہلیں کہ کٹر مسیحی تھی میں اور ایسی مسیحی تھی جو وارث مامو کو یعنی بولنے نہیں دیتی تھی فیملی میں جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ آج وارث مامو فلان فیملی میں وزٹ کر کے گئے ہیں میں اس گھر میں پہنچ جاتی تھی اس سے پہلے کہ وارث مامو کی بات سے ان کے ذہن پر اثر کریں مجھے خدا کا کلام پیش کرنا ہے ان کے گھر پر جا کے دعا کرنا ہے تاکہ شیطان اپنا کام نہ کرے بکوز میرے نزدیک وارث مامو جو کام کرے تھے وہ شیطان کا کام تھا کیونکہ وہ خداون سے دور کر رہے تھے میرے لوگوں کو تو میں اس فیملی میں پہنچ جاتی تھی اپنے لوگوں کو چاہتی تھی کہ وہ خداون کے ساتھ جڑے رہے ہیں وہ کبھی خداون کا انکار نہ کریں وہ یہ سمسی کا انکار نہ کریں یہ سب میری یعنی میں آپ کہلیں کہ ایک سٹرانگ بگ کرتی تھی مجھے اس چیز کا ڈر رہتا تھا کہ وارث مامو کی وجہ سے اب مزید لوگ اسلام قبول نہ کرنا لیکن کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی دائرہ اسلام میں لے آئیں گے اور میں ہی وہ شخص بنوں گی جو اسلام قبول کرے گی سی ایس ایس کر رہی تھی میں نے بی اے کمپلیٹ کیا اپنا اور اس کے بعد میں سی ایس ایس کر رہی تھی اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ سٹیڈی آف ڈیفرنڈ ریلیجینز کی کتاب پڑھنے کے دوران یہ سبجیکٹ جب میں پڑھی تھی تو مجھے پتا چلا کہ اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے اچھا آپ یقین جانے وارث محمود رمضان میں قرآن پاک ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور راشن دیتے تھے تو میرے بھائی کے جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں ایک انکل تھے گارڈ تھے ان کے لئے قرآن پاک لے کے ان سے رکھا ہوا تھا اور راشن بھی لے کے رکھا ہوا تھا اور میں اس قرآن پاک کو چھپا چھپا کے اپنی سیف میں رکھتی تھی اور درتی تھی کہ کسی دن میں اس کو کھول نہ لوں اکثر ایک دو دفعہ پکڑا کہ کھول کے دیکھوں تو صحیح کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی اس قرآن میں بھی یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں بائیویل کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن آپ یقین جانے ایک در تھا کہ جس دن میں اس قرآن کو پڑھا میں اس قرآن کو اپنا دل دے بیٹھوں گی اور وہی ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکی ایک رات وارث مامو کو کال کی اور ان سے کہا دو بجے کا لگ بک ٹائم تھا اور ان سے کہا کہ وارث مامو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹی کوئی زندگی موت کی بات ہے تو میں نے کہا کہ ایسے ہی سمجھ لیں میں رو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سب خیریت ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بس بغیر کچھ کہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں اور وارث مامو اور میں بلکل خاموش تھے یعنی وارث مامو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا مجھے یقین نہیں آرہا تو اپنے کانوں پہ کہ وہ جو سب سے بڑی رکاورت تھی وہ مجھے خود کہہ گیا کہ مجھے گلمہ پڑھا دیں اور میں نے ان سے پانچ منٹ کا یعنی سپیس لی کال پہ اور پانچ منٹ میں میں نے دعا کی لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں سرچ پہ ہوں تو بس پھر خدا مند اس کو ہو لینے دے اور وہی ہوا میں نے اسلام قبول کیا اور سوچا تھا کہ سی ایس ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد فیملی میں اناؤنس کروں گی لیکن اللہ تعالی نے کچھ اور منصوبے بنائے ہوتے ہیں انسان کے کچھ اور منصوبے ہوتے ہیں آپ یقین جانے میری فیملی کو جلدی پتا چل گیا ایک رات میرے بابا نے وارث مامو کو گھر بولایا اور ان سے کہا کہ ہم چاند کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے پوچھ دیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اس کی شادی اس سے کر دیں ہم جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر پائیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں مجھے یہ تھا کہ مجھے پچتاوا نہ رہے کہ شاید اس دن پاپا سے بات کرتی تو پاپا مان جاتے تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا میں ایک مسلمان مرد سے شادی کروں گی آپ ایسا میرے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی مسلمان سے میری شادی کریں گے تو ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لئے تیار ہوں میری گھر میں ایک سناٹا چھاگ گیا اور اس خموشی کے بعد جو ہے یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب ہم نے مذہب میں واپس آج ہو لیکن یہ ہے کہ میں دین اسلام قبول کر چکی تھی آپ یقین جانے جس طرح لوگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے مسائل بھی مختلف ہیں مجھے منٹلی بے انتہار ٹوچر کیا گیا منٹلی مجھے یعنی اس چیز کا احساس دلوایا گیا کہ ماما پاپا روتے ہیں میرے پاپا نے آپ یقین جانے خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے میری ماما نے خود پر پیٹرول ڈال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے اور میں اپنے روم میں بیٹھی یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر میں حق بھی ہونا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے پھر بہرحل مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا یہ اس در سے کہ میری وجہ سے دوسرے بہن بھائی بھی اس راہ پر نہ چلے جائیں اور وارث ماما کو بلا کے مجھے گھر بیج دیا گیا جب میں گھر سے آ رہی تھی تو وارث ماما نے کہا کہ بیٹی اگر آپ کوئی سمان ہے تو آپ لے لیں تو میں نے ان سے کہا کہ اس گھر سے صرف ایک چیز میرے ساتھ جا رہی ہے اور وہ ہے میرا نام جو ماما پاپا نے مجھے دیا تھا میں چاند رات پہ پیدا ہوئی تھی اس لئے انہوں نے میرا نام چندہ رکھا تھا بس وہ نام لے کے آئی آپ یقین کریں ہمیں کہ جبرنی اسلام قبول کیا جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ وہ جبر کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو اپنے ماں باپ سے ہی ملنے نہیں دیا جاتا آپ کو اپنے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس نہیں جانے دیا جاتا آپ ہوسپیٹل میں ہوسپیٹل میں تھی ڈیلیوری کے ٹائم آپ یقین جانے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے بیٹ سے اٹھا کے بٹھا سکتا ایسے موقع میں مجھے اپنے اپنوں کی ضرورت تھی لیکن میرے اپنوں کے جبر نے میری ماما کو مجھ سے دور رکھا میرے بہن بھائیوں کو میرے کرسچن کلیکس نے ہی میری فیملی کو پریشرائز کیا کہ اس کو فیملی سے نکال دیں کیونکہ اگر آپ اس کو ملیں گے تو مزید لوگ بھی عبدالوارس کی طرح چندہ کی طرح اسلام قبول کریں گے میں تھا ہسپیٹل میں لوگوں سے کہتی تھی کہ مجھے بیٹ سے اٹھا کے بٹھا دیں سیزیرین کے بعد میں اٹھنی سکتی میرا بی بی رو رہا ہے کوئی مجھے بی بی پکڑا سکتا ہے آئیڈیا ہی نہیں تھا ہسپیٹل میں کیا کیا لے کے جاتا ہے میرے پاس ایک ایسا ڈوبٹہ نہیں تھا جو میں چینج کر سکتی ایسے موقعوں پر آپ یقین جانے آزمائش اور جبر اسلام قبول کرنے کے بعد ملتا ہے مجھے آپ سب سے توقع ہے آپ سب اسلام ایک اداروں سے توقع ہے کہ اب آپ ہمارے لئے سٹیپ لیں اپنوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا انہوں نے جو ہمارے ساتھ جبر کیا جبر کے بدلے آپ ہمارے ساتھ نیکی کریں اب آپ کیا سٹیپ لیتے ہیں نیو مسلم کے لئے جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان پر جبر کیا جا رہا ہے ہم پر جبر نہیں ہم پر جبر اسلام قبول کروانے والوں نے نہیں کیا ملکہ جن کے گھروں سے ہم آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جبر تو ان کی طرف سے تھا کبھی کٹے بیٹھ کے روئیں گے جب گھر میں بتایا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو ایک سرناٹا چھا گیا اور وہ ایسا سرناٹا تھا کہ جس کی چیخیں آج تک سنائی دے رہے ہیں ماں ملنے کے لئے تیار نہیں ہیں باپ ملنے کے لئے تیار نہیں ہیں بھائی ملنے کے لئے تیار نہیں ہیں خاندان نے بائی گارٹ کر دیا کوئی بات بچے یہ سارے آپ کے بہن بائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے ہمارے ناکس بہن بائی لے لیے لیکن الحمدللہ امت مسلمہ کے بہترین بہن بائی ہمیں عطا فرما دی اس میں ہمیں اللہ کا شکر عطا کر رہے ہیں الحمدللہ